پاکستان سمیت دنیا بھر کی انڈسٹری میں مختلف اقسام اور نویت کے رنگ استعمال ہوتی ہیں پروڈٹ کی کیمیکل پروپرٹیز کو مدنظر رکھتے ہوئے بن رشید گروپ، سولیڈ ماسٹر بیچ، لیکوڈ ماسٹر بیچ اور پرنٹنگ انکس تیار کر رہا ہے بن رشید گروپ میں سب سے بڑا پروڈکشن یونٹ، سولیڈ ماسٹر بیچ کا ہے جو پلاسٹک انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے اس مرحلے میں تیار ہونے والے کلر گرینولاز رنگ برنگی پلاسٹک پروڈکٹس بنانے میں استعمال ہوتی ہیں چاہے وہ ہوم اپلائنسز ہو، آٹو موبیل، کنسٹرکشن یا پھر بوٹلنگ انڈسٹری سولیڈ ماسٹر بیچ بنانی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے آر این ڈی ڈیپارٹمنٹ سے جہاں پر کالیفائیڈ انجینئرز، ریکوائیڈ سیمپلز کے مطابق کیمیکل ریسیپی تیار کرتی ہے کیمیکل ریسیپی کے مطابق سب سے پہلے رو مٹیریل کو بڑے سے مکسر میں ڈال کر ایک مخصوص وقت اور سپیٹ سے مکس کیا جاتا ہے تیار شدہ ریسیپی کو ایک سائلو کنٹینر میں جمع کر کے فیڈر مشین کے ذریعے مٹیریل کو ایکسٹرودر میں ڈال کر ہیٹنگ پروسس کے ذریعے ملٹ کیا جاتا ہے ملٹڈ مٹیریل کو سٹرینڈز یعنی موٹے دھاگے کی شکل دینے کے لیے وارٹر پروسس سے گزار کر سولیڈیفائی کیا جاتا ہے بلور کے ذریعے سٹرینڈز کو خوش کر کے پیلٹ آئیزر مشین میں ڈال کر چھوٹے چھوٹے پیلٹ کی شکل میں کاتا جاتا ہے تیار شدہ گرینیولاز کو فیلنگ سائلو کے ذریعے بیگز میں پیک کر دیا جاتا ہے لیکوڈ ماسٹر بیچ کی تیاری بھی بن رشید گروپ کے LMD لاب ڈیویئن سے شروع ہوتی ہے جہاں پر لیٹس مشینری کی مدد سے کالیفائیڈ انجینئرز کلائنٹ ریکوائیمنٹ کے مطابق کیمیکل ریسپی تیار کرتی ہے سب سے پہلے راو مٹیریل کی مخصوص مقدار کو وزن کر کے مکسر مشین میں ڈال کر ہوموجینائزڈ مکسر تیار کیا جاتا ہے تیار شدہ مکسر کو ملنگ سیکشن میں بڑی بڑی گرینڈنگ مشینز میں ڈال کر سموڈھ لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تیار رنگوں کو انڈسٹری کی نویت کے حساب سے مختلف پیکجز میں فل کیا جاتا ہے لیکوڈ ماسٹر بیچ زیادہ تر پینٹ، لیدر، ٹیکسٹائل اور سپورٹس انڈسٹری کے لیے استعمال ہوتا ہے بن رشید گروپ ہر طرح کی پیکیجنگ انڈسٹری کے لیے خاص قسم کی پرنٹنگ انگس بھی تیار کرتا ہے یہاں خاص قسم کی آرینڈی لیبز بنائی گئی ہیں جہاں پر کالیفائیڈ انجینئرز نہ صرف نئے سیمپلز تیار کرتے ہیں بلکہ فائنل پروڈٹ کی کالیٹی ایشورنس کیلئے لیٹسٹ مشینز کی مدد سے اس کا ربنگ، فرکشن اور پیلنگ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے پرنٹنگ انگس بھی لیکوڈ ماسٹر بیچ کی طرح پروڈکشن یونٹ میں کیمیکل ریسپی کو مکسنگ اور گرینڈنگ کے مراحل سے گزار کر تیار کی جاتی ہے ان تیار شدہ رنگوں کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے سو یہ ہے ایل ایم ڈی پروڈکشن یونٹ کا ملنگ سیکشن اور یہاں پر جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو ان مشینز میں ڈال کے گرینڈ کیا جاتا ہے آپ اندادہ کیجئے کہ گرینڈنگ اتنی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو تھنڈا بھی کیا جا رہا ہوتا ہے جو مٹیریل تیار ہوتا ہے اس مٹیریل کو پھر فلنگ سیکشن میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر ان کو پیکیجنگ کے لیے مختلف کارٹنز میں یا مختلف آپ کہہ دیجئے ڈرمز میں پیک کیا جاتا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس وقت یہ دو مختلف قسم کی پیکیجنگ ہے اور یہ مختلف انڈسٹری کو فرام کی جا رہی ہے پینٹ انڈسٹری جس کا کام ہی سارا کلرز کا ہے اس کے لیے خاص طور پر یہ ڈرمز ہمیں پیک کرتے ہیں تقریباً 30 کےجی کا ایک ڈرم ہے جو کہ پینٹ انڈسٹری کو فرام کیا جاتا ہے اسی طرح لیدر یا شو انڈسٹری جو ہے ان کو اس طرح کے اس طرح کے آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بکٹ کے اندر باسکٹ میں پیک ہیا جاتا ہے اور یہ تقریباً 15 کےجی کی ہوتی ہے مختلف انڈسٹری کے لیے مختلف قسم کی پیکنگ ہوتی ہے آپ کو وہ فلنگ پروسس بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ تکلتے ہیں ان کی تیسری پروڈکٹ پرنٹنگ انک وہ کیسے تیار کی جاتی ہے اس وقت ہم موجود ہیں بین رشید گروپ کے پرنٹنگ انک سیکشن کے اندر اور پیکجنگ انڈسٹری کے اندر جو انک یوز ہوتی ہے بڑی ہائے کالٹی کی وہ یہاں پر تیار کی جاتی ہے تو انکہ آرنڈی ڈیپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے دو لیبز میں دسٹریبیوٹ کیا ایک تو سیمپل لیب ہے اور دوسری ٹیسنگ لیب ہے سیمپل لیب میں ایک تو وہی پروسیجر ہے سارا کا سارا یہ سارے کے سارے راو مٹیریل کا جو ایک فارمیلا بناتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں گرائنڈ کرتے ہیں لیکن انٹرسنگ لی یہاں پر بڑی ہی ڈیفرنٹ قسم کی مشینز ہیں ہم ڈی ٹو ڈی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں چاہے ہم سناکس لیں بسکٹس لیں یا ہم چاہے کی پتی لیں کوئی بھی چیز لیں اس پہ جو ریپر ہوتا ہے جو اس کی پیکجنگ ہوتی ہے اس ساری کی ساری اسی انک سے جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہے تو جی چیک کرتے ہیں کہ کیا فرکشن سے وہ انک ریمووو تو نہیں ہو رہی اس کے علاوہ ایک اور انٹرسنگ رب فاسنس سیسٹر ہے رب کر کے دکھا جاتا ہے بڑی ہی ہائی سپیڈ کے اندر کہ کیا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں آ رہی اور خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی اور اس کے علاوہ پیل ٹیسٹر کی بھی ایک انہوں نے مشین رکھی ہوئی ہے کیونکہ جب پرنٹ ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو لیئرز بن جاتی پرنٹنگ کی ایک الگ لیئر بنتی ہے تو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کتنی فورس پہ یا کتنی پاور اپلائے کرنے کے بعد وہ پیل آف ہوتا ہے اور یہ تمام طرح چیزیں ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہے ایک پورا کالٹی اشورنس ہوتی ہے اور پھر یہ پروڈک جو بناتے ہیں وہ اپنے کلائنٹ کو پروائیڈ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو ٹیسٹنگ لیاب دکھاتے ہیں اور اس ٹیسٹنگ لیاب کے اندر آپ کو ایک سیمپل بھی دکھائیں گے کن کن چیزوں پر یہ پرنٹ جو ہے وہ اپلائے ہوتی ہے سو یہ ہے بن رشید گروپ کے پرنٹنگ سیکشن کی تیسٹنگ لیاب اور یہاں پر ایک ڈیفرینٹ کیسم کی مشین اور بڑی انٹرسنگ مشین جو نے رکھی ہوئی ہے یہ پرنٹنگ پروفر ہے جہاں پر یہ جو فائنل پروڈکٹ بناتے ہیں اس انگ کو اس پہ اپلائے کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں جو سیمپلز ان کو آیا ہے کیا ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ کالٹی سینڈرز کو میٹ کر رہی ہے وہ ایکزیکلی وہی چیز بنا رہی ہے جنہوں نے اپنے کلائنٹ کو دے رہی ہے اور جو جو چیزیں یہاں پر بن رہی ہوتی ہیں ان کی فائنل پروڈکٹ اس کا باقاعدہ طور پر یہاں ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسیز کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ اینڈ پروڈکٹس پہ ڈسپلے کی ہیں جہاں پر یہ پرنٹنگ انکس اپلائے ہوتی ہیں اس طرح کہ ہم عام طور پر ڈے ٹوڈے یوز میں ہم دیکھتے ہیں یہ شاپنگ بیگز ان شاپنگ بیگز کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے یہ سب کلرز ہیں یہ پرنٹنگ انکس یہ ہی بین رشید گروپ میں بنتی ہیں اور انٹرسنگلی یہ شاپنگ بیگ ہے وائٹ کلر کا اس شاپنگ بیگ کو بناتے ہوئے جو وائٹ کلر ڈالا جاتا ہے وہ بھی بن رشید گروپ نے ہی بنا کے دیا ہوتا ہے تو آپ دیکھئے چاہے یہ سونا یوڈیا کا بیگ ہو اس میں جتنے بھی کلرز ہیں وہ بن رشید گروپ نے دیئے ہیں پھر اس کے علاوہ سمنٹ کا بیگ ہے پھر یہ رائز کا بیگ ہے اور آپ دیکھئے ہائی ڈیفنیشن کلرز ہیں یہ بھی یہی پروائیٹ کر رہے ہیں اور لک اٹھ ڈیٹیلنگ گرین کلر کے مختلف شیڈز جس میں وہ دکھائے جا رہے ہیں تو اتنا بہترین اور اتنا انٹرنیشنل سینجرز کی کالٹی کا کام یہاں پر بنایا جا رہا ہے پروڈکس بنای جا رہی ہیں اور پراؤوڈلی یہ سب میڈن پاکستان پروڈکس ہیں جو اب پوری دنیا میں ایکسپورٹ دے ہوئے ہیں آگے چلتے ہیں پرنٹنگ انٹر سیکشن کا پروڈکسن یونٹ دکھاتے ہیں جہاں پر بلک میں اس کی پروڈکسن ہوئے ہیں سو یہ ہے بین رشید گروپ کا پروڈکسن یونٹ اور جس لائک ایل ایم ڈی اس کا بھی پروسس بلکل سیم ہے رو مٹیریل سور سے رو مٹیریل آتا ہے جس کے اندر سولونٹ ہوتا ہے پیگمنٹ ہوتے ہیں ریزن ہوتے ہیں اور ایڈیٹیو ہوتے ہیں ان کو پھر جو کیمیکل ریسیپی جو لیب میں تیار کی گئی ہوتی اس کے حساب سچکر ویٹ کیا جاتا ہے اور پھر مکسنگ سیکشن میں بھیجا جاتا ہے مکسنگ سیکشن سے جو مکسر تیار ہوتا ہے ان کو ان ملنگ سیکشن میں گرائنڈنگ مشینز میں ڈالا جاتا ہے اور یہاں سے جو چیز تیار ہوتی ہے اس کو پھر فیلنگ سیکشن میں بھیج کر ان کارٹنز کے اندر ان درمز کے اندر جو ہے فیل کر دیا جاتا ہے اس میں ایک ہی قسم کی انہوں نے درم رکھے ہیں جس میں یہ فیل کرتے ہیں اور پھر اپنے کلائنٹ کو یہ تمام تر فائنل پروڈکٹ ڈیلیور کر دیا جاتا ہے سو آج کے پرگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے بن رشید گروپ آف کامپنیز مختلف اقسام کے جو ہے وہ کلرز پروڈیوز کر رہی ہے ایسے بھی کہتے ہیں کلرز آر اسمائل آف نیچر تو سب سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے سولیڈ ماسٹر بیچ کلرز گرائنولا کی فارم میں بنتے ہیں اور آپ لوگ اٹھ کلرز کتنی رینج آف کلرز یہ پروڈیوز کر رہے ہیں پلاسک انڈسری کو دے رہی ہیں ہوم اپلائنسز میں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پروڈکٹ جو بنتی ہیں وہ انہی گرائنولا سے بنای جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ آٹوموبیل کے اندر جو مختلف پارٹس بنتے ہیں وہ بھی انہی گرائنولا سے بنای جاتے ہیں اچھا آپ دیکھئے کہ یہ شمر کرتا ہوا گلیٹر کرتا ہوا گرائنولا ہے یہ بیوریج انڈسری میں استعمال ہوتا ہے اس کی پیٹ بوٹلز بنتی ہیں فارمس روٹیکل کامپنیاں بھی ان پیٹ بوٹلز کو استعمال کرتی ہیں کچھ اس طرح کی بوٹلز ہوتی ہیں اس کے علاوہ پی پی آر سی کے پائپس ہماری کنسٹرکشن میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ ان گرائنولا سے بنتے ہیں پھر ہمارے سول جو ہیں وہ ایوی سول یا ٹی پی آر سولز ہوتے ہیں وہ بھی انہی گرائنولا سے بنای جاتے ہیں تو ارد گرد ہمیں مختلف پروڈکس میں جو کلرز نظر آتے ہیں خاص طور پر پلاسٹک کے کلرز وہ ان سالیڈ ماسٹر بیچ گرائنولا سے بنای جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آپ کو لیکوڈ ماسٹر بیچ بھی بنتے ہوئے دکھایا جو کہ پینٹ انڈسری میں استعمال ہوتا ہے جو کہ لیدر انڈسری میں استعمال ہوتا ہے جو کہ ٹیک سائنڈ انڈسری میں ہمارے کپڑوں کے اندر جو رنگ آتے ہیں وہ اس لیکوڈ ماسٹر بیچ کلرز کی وجہ سے آتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آپ کو پرنٹنگ انکس بھی بنتے ہوئے دکھائیں پیکجنگ انڈسری ہم ارد گرد جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں فرکزمپل ہم سناکس کھاتے ہیں ہم بسکٹس دیتے ہیں ہم سٹور میں جا کے جو بھی پیکج فود دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو پرنٹ ہوا ہوتا ہے جو پیکج ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر جو انک ہوتی ہے وہ پرنٹنگ انکس بھی بن رشید گروپ آف کامپنیز نہ صرف پاکستان میں بہت سے کمپنیوں کو پروائیڈ کر رہی ہے بہت سے انڈسری کو پروائیڈ کر رہی ہے بلکہ اب یہ پراؤڈلی میڈ ان پاکستان پروڈکس جو ہیں ایکسپورٹ بھی کی جا رہی ہیں اور ان پروڈکس کو دیکھ کے بلا شوا ہم سب لوگوں کو فخر ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے اس لیے تو میں کہتا ہوں بی پاکستانی بائی پاکستانی پروڈکس اور سیل پاکستانی پروڈکس